السلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا در ثماکت دار ویڈیو میں سپائیسی ریو میں ہوں آپ کے ساتھ اماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے سرجل علی کے آج بھی آہد رضا میر پہ مرتی ہے یا پھر سرجل نے آہد کو قرارہ جواب دینے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ آہد ان کی ناکامیوں کے لیے نہ صرف دعا گو ہیں بلکہ ان کی ناکامیوں پر جشن بھی منا رہے ہیں کیوں جشن میں آ رہے ہیں آخر اتنی جیلسی اتنی نفرت یا اتنی جو ہے عجیب و غریب حرکتیں کرنے کا کیا مقصد ہے ریل آئی ڈی جہاں سے آہد رضا میر جو ہے ان کے خلاف چیزوں کو لائک کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ سرجل کیا آج بھی اس شخص سے محبت کرتی ہے یا پھر اب ان کی ان حرکتوں کو وہ قرارہ جواب کے طور پر مو توڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ انہوں نے کی ہے کیونکہ ان کی بہن جو ہے سبور وہ بھی اب سامنے آئی ہیں آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ریکویسٹر شینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا سبور علی کی شادی ہی وہ پوائنٹ تھا جہاں پر ساری دنیا کو پتا چلا کہ میر فیملی جو بڑا بیٹی بیٹی کا ڈراما کیا کرتی تھی وہ اب کافی دور ہو چکی ہے اور ان کی سپریشن مطلب طلاق پر بات جانا پہنچی ہے سجل کافی دپریشن میں نظر آئی تھی سبور کی شادی پر نہ ماں تھی والد کے بارے میں وہ کبھی اتن زیادہ بات نہیں کرتے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ بس یہی جا رہی تھی کہ اچھے سارا معاملہ ہو کیونکہ وہ گھر کی بڑی تھی اور ان کے شوہر ان کے ساتھ نہیں تھے تب تک ان کی طلاق نہیں ہوتی اور وہ بڑا عجیب لوگوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر شادی میں ہونے کے بجائے دبائی میں کسی کی شادی پر پیسے لے کے ناچ رہی تھی یہ فیملی اس کے بعد ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ سجل نے کبھی اپنا موہ نہیں کھولا لوگوں نے بتایا کہ بھئی چیٹ کیا گیا ہے چیٹ کس طرح سے کیا کس طرح سے معاملات ہوئے کس طرح سے دھوکہ جو ہے وہ دیا گیا لیکن سجل کی پروریش اچھی تھی یا اس نے شاید محبت زیادہ کر لی تھی اس نے کبھی موہ نہیں کھولا موہ تب کھولا سجل نے اور سبور نے جب آپ سے کچھ مہینے پہلے جو ہے اہد رضا میر کے والد نے آ کر جو ہے وہ کہانی سنائی کہ عورتوں کو یہ کرنا چاہیے عورت کو وہ کرنا چاہیے دھینگ کرنا چاہیے دیکھیں جب آپ ایک ورکنگ خاتون کو اپنے گھر کی بہو بناتے ہیں یا کوئی بھی مرد ایک کام کرتی بھی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ کیوں ڈیمانڈ آپ لوگ کرتے ہیں کہ وہ کام چھوڑ دیا آپ لوگوں کے لیے پہلے کیوں نہیں آپ لوگ معاملات کو طے کرتے یا یہ فیکٹر کیوں پہلے نہیں آتا کہ اگر بیوی زیادہ کمانا شروع ہو جائے گی یا بیوی کو زیادہ پریورٹی لوگ دینا شروع کر دیں گے تو ہمارے اندر وہ سو کالڈ جیلسی آ جائے گی یہ ہوا اس رشتے میں تین سال تک جی ان کا فیر چلتا رہا تو کوئی مسئلے نہیں تھے اس وقت یہ دونوں کٹھے بھی کام کرتے رہے جب شادی ہوئی تو کسی نے ان کو کہا کہ بھائی اب تو تم شوہر بن گئے ہو تو شوہر نے تو آٹھ مہینے بھی شادی نہ نکالی اور اعلان کر دیا میں سجل کے ساتھ اب کام نہیں کروں گا سجل نے کافی زیادہ اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم دولوں کٹھے کام کرتے ہیں لیکن کسی نے ان کو ہوا بھر دی کہ بھی ہم کام نہیں کریں گے تمہاری بیوی کے اسے تمہاری عزت ہے اور ہے بھی نا اگر آپ کی بیوی اچھی عطاکارہ ہے یا آپ کی بیوی کو زیادہ کام مل رہا ہے شوہ بیس کی وہ اسے کوئی نہیں سمجھا جاتا ہے دراما انڈسٹری کی انڈیا سے آفر ہے باہر سے آفر ہے ہالی ووڈ ہر جگہ اس کو آفر ہے تو پھر آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ تم نوکری چھوڑ دو کتنی عجیب سی بات ہے یا آپ یہ کیوں کہیں گے کہ اس کے ساتھ کام کرنا اس کے ساتھ کام نہیں کرنا یہ سارے معاملات ان کے درمیان ہوئے اور شوہ بیس انڈسٹری کے لوگوں کو اس بات کو ہمیشہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ جو کام کرنے والی اگر ہم کوئی عورت سے شاندی کرتے ہیں جو کام کرتی ہیں اس کو باپ یہ کہہ دیں کہ تمہارے ہاتھ پاؤں میں کار دوں گا اور تم نے جو ہے وہ گشمی نہیں کرنا تو یہ بڑا غلط ہے سرہ سر غلط ہے جب ان کی سیپریشن تھی سجل رات کو پکٹرز وغیرہ لگایا کہتی تھی آہد کی اور اس کے بعد وہ ڈیلیٹ کر دیتی تھی وہ کافی مس کر رہی تھی وہ کافی تکلیف میں تھی سجل کی والدہ کا انتقال ہوا تھا اس کے بعد سے وہ ٹوٹ گئی تھی اور اس کے بعد آہد رضا میر کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہوا لوگوں نے سجل پہ بھی الزام لگائے لیکن سجل نے پروف کیا کہ وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ اگر پیار کی شادی کسی سے کرتی ہیں تو اس کے بعد اس بندے کو دھوکا دیں سجل نے ہر طرح سے بتایا کہ میں بڑی مضبوط کردار کی عورت ہوں دوسری بات ہے کہ ابھی جو چیز بڑی عجیب لگی فانس کو کہ آہد رضا میر ابھی بھی کئی ویلے شیلے ایک آد راما ان کو ملا یا نہیں ملا ان کی ماں ان کی پبلیسیٹی کرتی رہتی ہیں ہر وقت تو آہد رضا میر ایک اچھے ادھاکار تھے اپنے جیلس ہونے کے فیکٹر نے ان کو تباہ کر دیا وہ بھی اپنی بیوی سے تو انہوں نے جو ہے پربہات کے ساتھ آپ سب کو بتایا فلم سجل کی کافی خبریں ان تھیں ابھی وہ سجل نے اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا تھا کہ ہاں ایسا ہے بات چیز چل رہی تھی یا کچھ اور پروجیکس سجل کے چل رہے ہیں سجل نے اسکلوز نہیں کیا تو ان کے پروڈیسر نے بولا جو پرباز کے تھے اس فلم کے کہ جی نہیں یہ رانگ نیوز ہے سجل ہمارے ساتھ کام نہیں کر رہی تو اس کو آہد نے جا کر لائک کیا لوگوں نے اس پر دکھی جو ہے ایموجیز بنائے لیکن آہد نے جا کر اس کو لائک کیا کہ سجل کام نہیں کری بڑی اچھی بات ہے تو لوگوں کو بڑا برا لگا لوگوں نے سجل کی وال پر جا کر لکھا کہ آہد آپ سے کتنا چلتے ہیں ابھی بھی چلتے ہیں تو سجل نے مسکراتے ہو کچھ تصویریں پوسٹ کی اور نیچے لکھا کہ سرپرائز is on the way تو وہ سرپرائز جو ہے انشاءاللہ اچھا ہوگا آپ سب کو پتا چلے گا کہ سجل کسی بڑے اچھے پروڈیٹ میں کسی بڑے اچھے ہیرو کے ساتھ آنے والی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو لائک کیا جاتا ہے ایکس ہزبین کی جانب سے ایکس ہزبین آج بھی اتنی جیلس ہیں کیوں ہیں کومنٹ سیکچن میں جاکے ضرور بتائیے گس سیجو اندر نیکس ویڈیو ریکویس سے چینل کو سبسکرائب کریں